السلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ ٹیک انفارمیشن چینل تو آج میں بہت اہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جن احباب نے سعودی عرب کی وزارت التعالیم کی جانب سے جو سکولرشپس اوپن تھی ان پر اپلائی کیا ہے اور ان کے حوالے سے کچھ انفارمیشنل ویڈیو میں نے بنائی ہے بنا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اسلام اینڈ ٹیک انفارمیشن پر نیو ہیں اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور سبسکرائب کیجئے مجھے شکریہ کا موقع دیجئے اس کو آگے بڑھائیں چینل کو شیئر کیجئے لائک کیجئے تو آپ بعض اوقات سوالات کرتے ہیں کچھ ساتھی کہ سکولرشپ کے درخواست کن مراحل سے گزرتی ہے تو یہ دیکھیں درخواست گزار کی جانب سے درخواست جمع کروانے کے بعد اسے متعلقہ یونیورسٹی میں بھیج دیا جاتا ہے اور پھر یونیورسٹی کی منظوری کے بعد درخواست پر وزارت تعلیم کی جانب سے عمل در آمد کیا جاتا ہے آپ کو یہ بات سمجھ لگی ہوگی کہ جو آپ درخواست بھیجتے ہیں اپلائی کرتے ہیں یا ہم سے کرواتے ہیں آپ کی درخواست وزارت تعلیم یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں پھر دوبارہ وہ اس پر عمل در آمد کرنا شروع کر دیتے ہیں اس درخواست پر دوسرا سوال درخواست کے ڈیٹا کے اندراج کے وقت غلطی میں تصحیح کیسے کر سکتے ہیں پتے اور رابطے کے کوائف کو کسی بھی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن باقی ماندہ ڈیٹا تبدیل نہیں ہو سکتا یہ انہوں نے بتایا کہ پتے اور رابطے کے کوائف کو جو آپ نے اپنا اڈریس وغیرہ دیا اپنا اڈریس وغیرہ کی ڈیٹیل جو دی ہوگی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے باقی نہیں تبدیل ہوگا تیسرا سوال میں ریجسٹر ہونے کی کوشش کر رہا یا کر رہی ہوں لیکن درجزیل پیغام ظاہر ہو جاتا ہے آپ کی درخواست نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو پہلے سکالرشپ دی جا چکی ہے مجھے کیا کرنا ہوگا یہ سوال کرتے ہیں آپ ایک ہی ڈگری کی دو سکالرشپ حاصل نہیں کر سکتے اس کا جواب یہ انہوں نے دے دیا آگے پاسورٹ نام بھول گئے مجھے کیا کرنا ہوگا پاسورٹ یا جو یوزر نیم ہوتا ہے اگر آپ اپنا پاسورٹ یا صارف نام بھول جائیں تو آپ پاسورٹ بحال کریں کا بٹن دبا کر اپنا پاسورٹ بحال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد مہم سے رابطہ کریں اگر آپ کو جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہی تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں یونیفائیڈ نمبر کے ذریعہ مہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اس پر کلک کریں گے آگے مزید سارا کچھ آ جائے گا کام کے اوقات اتوار سے جمعیرات صبح نو بجے سے دوپہر تین بجے تک آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں مہم سے رابطہ کریں ٹیکنیکل سپورٹ کے ذریعہ وہ یونیفائیڈ نمبر تھا یہ ٹیکنیکل سپورٹ ہے چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کے استفعہ استفسار کا جواب دیا جائے گا آپ کے سمجھنے کا شکریہ یعنی میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم